انٹرسٹنگ موڈ پر آ چکا ہے فائز کے سامنے اپنی ماں کی ساری حقیقت کھل کر آ چکی ہے جو پیسے نہ ملنے پر ناصر نے ساری کے ساری کھول کر فائز کو بیان کر دی فائز کو انتازہ نہیں تھا کہ اس کی ماں اس کی بیوی سے اتنی نفرت کرتی ہے میڈل کلاس ہونے کا اتنا بڑا جرم جس کی وجہ سے اس کی ماں نے اس کی بیوی کو اسے دور کر دیا اس کی بچے کے خدمشکو قرار دے دیا جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا جبکہ دوسری طرف اب فائز کو ساری حقیقت ملوم ہونے کے بعد فائز اپنی ماں سے نفرت کرنے لگے گا اس کا عشتوں سے تبار اٹھ جائے گا جبکہ ہم نہ اپنی ماں کو بار بار اس بات کا یقین دلائے گی کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ حریم کی بدعوں کا نتیجہ ہے آپ کے اکشان بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ جس بہو کو اس نے سر آنکھوں پر بٹھایا وہ جاتے ہوئے سب کچھ لے گئی ساتھ میں اس کا بیٹا بھی لے گئی اور آج وہ بیاروں مددگار ہیں جبکہ دوسری طرف حریم جس نے اس کی اتنی خدمت کی ہر جگہ پر اس کا ساتھ دیا اور آج مشکل وقت میں ہر ساتھ کھڑی ہے میں نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا آپ کے اکشان بیگم نہ صرف اپنے بیٹے سے معافی مانگے گی بلکہ حریم کے پاس جا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی حریم تو اتنی اچھی ہے اتنی معصوم کہ وہ آتا ہی سب کو معاف کر دے گی آپ لوگوں کو ڈراما کیسا لگ رہا ہے اور کون کون ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ چاہتا ہے کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رہی سے ہمیں لازمی اگاہ کیجئے گا بزید ڈراما ریفیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں مجد بلائیکن کو دبا لیجئے تاکہ مارے چینل پر چلنے والی ہر نئے اپ ڈیٹ کا نوٹفکیشن آپ کو بہہ آسانی اور وقت میں ملتا رہے